لس بیلہ میں زائرین کی بس کو حادثہ مکران کوسٹل ہائیوے پر ایران سے آنے والی بس کھائی میں جا گری افسوسناک حادثے میں دس افراد جامحق بتیس سے زائد زخمی ہوئے جامحق افراد کا تعلق لاہور اور گزناوالا سے تھا حادثہ بزیٹ آب کے قریب پیش آیا پولیس، لیویز اور دیگر ادارے ریسکیو آپریشن میں مصروف سادر مملکت اور وزرعظم کی زخمیوں کی بھرپور دیکھ بھال کی ہدایت جامحق افراد کے سو گوران سے اہمدردی کا اظہار وزرعالہ پنجاب کا لس بیلہ حادثے میں انسانی جانوں کے زیعہ پر دکھ کا اظہار سو گوار خاندانوں کے ساتھ زال تازیت زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی سادر خباد کے کچھے میں پولیس کا کامیاب آپریشن ڈاکوں کے ہاتھوں یرغمال کانسٹیبل احمد نواز باحفاظت بازگیاب ترجمان پولیس کے مطابق رحیم یارخان حملے کے بعد ڈاکو احمد نواز کو اغواق کر کے لے گئے تھے بازگیابی باتچیت کے ذریعے عمل میں لائے گئی ڈی پیو رزوان عمر کا کہنا ہے کہ کانسٹیبل کی باحفاظت بازگیابی اولین ترجیح تھی پولیس کچھے میں عظم کے ساتھ موجود ہے پورس کا مورال بلند ہے جرائم بیشہ ناصر کی سرکو بھی کریں گے کچھے کو ڈاکوں سے پاک کیا جائے گا احمد نواز کی بازگیابی پر اہل خانہ خوش پنجاب حکومت اور پولیس کا شکریہ ادا کیا مونسون کے تختر سپل کی آمد آج متوقع 29 اگست تک توفانی بارشوں کی پیشکوئی سندھ اور پنجاب کے بیشتر علاقے لپیٹ میں آئیں گے کراچی میں اربن پلرنگ کا خدشہ حیدر آباد بدین اور دادو سمیت سندھ میں سیلابی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے ملوچستان میں مکران کے ساحلی علاقوں کے متاثر ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا گیا لاہور راولپنڈی سمیت پنجاب میں بھی تیز بارش ہوگی کوئی سلمان رینج میں بھی بادل جم کر برسیں گے انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا 27 سے 30 اگست تک ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت شدید بارشوں اور جھکڑ سے کمزور انفرسٹرکچر سولر پینلز، بل بورڈز اور گاڑیوں کو نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا لاہور میں نشمت ہتھانے دار کا شادی کی تقریب میں شو شرابہ سب انسپیکٹر وسیم زیاء کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا پولیس کے مطابق سب انسپیکٹر وسیم زیاء ہوتل میچاری شادی کے فنکشن میں خوز قیاد تھا غواتین کے سامنے ہر کسی کو غلیز گالیاں دیتا اور ہنگامہ کرتا رہا لی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا واقعہ کا نوٹس لی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ سب انسپیکٹر کو محکمانہ خواہد و ضعبط کے بعد نوکلی سے برخواست کیا جائے گا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا آخری دن میچ ڈراؤ کی جانب گامزن دوسری ایننگز میں پاکستان کے بارنگ جاری دو وکٹوں کے نقصان پر پچاس سے زائد رنج بنا لیے سامیوب ایک اور شان مسود چودہ رنج بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان نے پہلی ایننگز چارزو اڈالیس رنج پر ڈیکلیئر کی تھی بنگلہ دیش نے پانسو پینسٹ رنج بنا کر ایننگز دیکلیئر کی تھی